احتساب عدالت کے جا جرشت ملک نے مریم نواز کے الزامات مسترد کر دیے کہتے ہیں ان سے منصوب ویڈیو جالی ہے مختلف موضوعات پر گفتگو توڑ مروڑ کر پیش کی گئی پریس کانفرنس سیاسی فوائد لینے اور فیصلوں کو متنازہ بنانے کے لیے تھی جج کا قانونی چارہ جوئی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھنے کا فیصلہ نواز شریف کے نمائندوں نے بارہا رشوت کی پیشکش کی تعبون نہ کرنے پر دھمکیاں ملی جو سختی سے رد کی جان و مال اللہ کے سپورٹ کر کے فیصل قانون اور شواہد کی بنیاد پر کیے جج ارشد ملک نے تحریری بیان میں کہا بطور جج کوئی دباؤ نہیں تھا دباؤ میں فیصلہ سنانا ہوتا تو ایک کیس میں بری اور دوسرے میں سزا نہ دیتا حکومت کا جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو کا فورنزک آڈٹ کرانے کا اعلان فردوس عاشق آوان نے کہا وارداتی ٹولے کی پریس کانفرنس سیاسی تھیئیٹر تھی مریم صفدر نے نون لیگ پر خودکش حملہ کر دیا شہزاد اکبر نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مریم نواز عدلیہ کو بلیک میل کر رہی ہیں حکومت دباؤ میں آنے والی نہیں نون لیگ نے پھر عدلیہ پر حملہ کیا سنسنی پھیلانے کی کوشش کی لیکن مو کی کھانا پڑی یہ عدلیہ کو متنازے بنا کر خود کو نہیں بچا سکتے نون لیگ کی لیڈرشپ کو جواب دینا ہوگا سمسام بخاری کا رد عمل شہباز گل بولے بیگم صفدر کی پریس کانفرنس کا ڈراب سین ہو گیا جج کے انکار کے بعد شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جج کے ساتھ موجود ناصر بٹ بدنامے زمانہ بلیک میلر نکلا برطانیہ میں بھی لوگوں کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا رہا راول پنڈی میں بھی ایک مقدمے میں نامزد نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار نون لیگ برطانیہ کا نائب صدر ہے نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ برطانیہ سے لاہور آیا 92 نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی ٹیپ میں کی گئی باتیں حقیقت ہیں تو مریم نے مور کا سرانجام دیا جال سازی ثابت ہوئی تو سنگین اتائج بھوکت نہ پڑیں گے جنہوں نے ویڈیو بنائی ان کے بیانات کے بغیر معاملہ کچھ بھی نہیں اعتزاز ایسر نے کہا ان ایڈیٹڈ ویڈیو ہی اصلی کہلاتی ہے ویڈیو جھوٹ نکلی تو توہین ادارت لگے گی ماہر قانون بیرویسٹر علی زفر کا بیان منڈی بہاودین نے نون لیگ پاور شو کے لیے تیار مریم نواز لاہور سے روانہ کہتی ہیں آج جلسہ ہر صورت کریں گی جلسہ گاہ میں سیاسی ماحول نہ بن سکا گراؤن کے داخلی اور خارجی راستوں پر تالے جلسہ گاہ میں پانی مریم نواز جلسہ گاہ کے بجائے جیل چاک میں ریلی سے خطاب کریں گی نائنٹی ٹو نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں لاہور میں بند روڈ سے آٹھ روز قبل اغواہ کی گئی بچی بازیاب سی آئیے پولس نے اغواہ کاروں کو پکڑ لیا بچی کے والدین سے پچاس لاکھ روپے تابان طلب کیا گیا نائنٹی ٹو نیوز نے معاملہ اٹھایا تو پولس حرکت میں آئی ملزمان سے اغواہ میں استعمال کی گئی گاڑی بھی برامت کر لی گئی موسیقی آئی ایم اف نے مہنگائی کے توفان سے خبردار کر دیا کیا مہنگائی میں اضافے کی شرعہ تیرہ فیصد تک پہنچنے کا امکان روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں ناکامی ہوگی آئندہ تین سال تک اشیاء کی قیمتیں مسلسل بڑھیں گی پاکستان میں معاشی ترقی کی شرعہ دو آشاریا چار فیصد رہے گی میکرو اکنومک فریمورک میں انکشاف کمپنیا اٹھتر ارب روپے بقایا جاگ بسور کرنے میں ناکام دوہزار سترہ اور ٹھارہ میں بجلی چوری سے خزانے کو پینتالیس ارب کا نقصان لائن لاؤسز میں پیسکو اور سیپکو سب سے آگے کراچی میں بجلی کی تقسیم اور ترسیل کے نقصانات کم ترین سطح پر آگئے نیپرا نے کمپنیز کی کارکردگی کا بھانڈہ پور دیا کراچی میں بھارتی حکومت کی ارازی پر قبضے کی کوشش ناکام بھارتی حکومتی زمین پر لینڈ مافیا کی قبضے کی کوشش بھارتی ہائی کمیشن کے معاملہ اٹھانے پر دفتر خارجہ نے بزریا متعلقہ حکام زمین سے قبضہ چھوڑا لیا افغان شہر غزنی میں کار بم دھماکہ سیکیورٹی فورسز کے بارہ اہل کار حلاق ستر سے زائد زخمی مقامی میڈیا کے مطابق دھماکہ افغان خوفیہ ایجنسی انڈی ایس کی امارت کے قریب کیا گیا طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر دی مونسون بارشوں کے سلسلے کی شمال مشرقی علاقوں میں انٹری بالائی پنجاب خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں ہواوں کی شدت میں کل سے اضافے کا امکان بارشیں بھی ہوں گی شہر قائد کے رہائشی بھی تیار رہیں آج رات یا صبح کے اوقات میں بارش کا امکان مطلع عبر آلود رہے گا قوم کے بہادر سفوت حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا آج بیسویں یوم شہادت لالک جان نے کارگل کی جنگ میں بے مثال شجاد دکھائی دفاع وطن کے مقدس فرس کی آدائی کی کے دوران جام شہادت نوش کیا ونڈے انٹرنیشنل میں کھلاڑیوں کی رینکنگ جاری بولرز میں بھارت کے بھمرا کا پہلا نمبر بیٹنگ میں کوہلی کی پہلی پوزیشن بنگلہ دیش کے شکریب الحسن آل راونڈرز میں ٹاپ پر پاکستان کے بابر آزم تیسرے مہترین بلے بار آل راونڈرز میں اماد وسیم کی چوتھی پوزیشن بیوی کا بوجھ صرف گھر پر نہیں کبھی کبھی کھیل میں بھی اٹھانا پڑتا ہے فن لینڈ میں بیوی کو کندھے پر اٹھا کر دوڑنے کا منفرد مقابلہ دنیا بھر سے جوڑوں کی شرکت لیتھوانیا سے تعلق رکھنے والے جوڑے نے مقابلہ اپنے نام کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارد دنیا کے سب سے بڑے تھری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چھ بجے کے بولٹن میں بات کریں گے مریم نواز کے الزامات کی جج ارشد ملک کے جوابات کی اور حکومتی رد عمل کا ذکر بھی ہوگا اسے بولٹن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرا بخاری ہیڈلائنز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں گے مریم نواز کی پریس کانفرنس جھوٹ اور الزامات کا پلندہ قرار ہے تصابہ دالت کے جج ارشد ملک نے کہا ہے کہ مجھ سے منصوب ویڈیو جھوٹی اور جالی ہے مختلف موضوعات پر کی گئی گفتگوشوں توڑ مرور گر اور سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا پریس کانفرنس سیاسی فوائد لینے اور فیصلوں کو متنازے بنانے کیلئے تھی نواز شریف کی مقدمات کی سماک کے دوران بارہا رشوت کی پیشکش ہوئی تعابون نہ کرنے پرسنگی نتائج کی دھمکیاں ملی فیصلے قانون اور شواہد کی بنیاد پر کیے دباؤ میں فیصلہ سنانا ہوتا تو ایک کیس میں بری اور دوسرے میں سزا نہ دیتا مریم صدر کی جانب سے جاری کی گئی ویڈیو پر احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی تردید سامنے آگئی ویڈیوز میں لگائے گئے الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا وضاحتی بیان میں انہوں نے کہا کہ میں احتساب عدالت میں بطور جج اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں میں نے مریم صدر کی پریس کانفرنس اور مجھ سے منصوب کی جانے والی ویڈیوز دیکھی ہیں پریس کانفرنس کے ذریعے مجھ پر سنگین الزامات لگا کر میرے ادارے میری ذات اور میرے خاندان کی ساخت کو متاثر کرنے کی سازش کی گئی ہے اس حوالے سے حقائق منظرام پر لانا چاہتا ہوں میں راولپنڈی کا رہائشی ہوں جہاں جج بننے سے پہلے وقالت کرتا رہا ہوں مذکورہ ویڈیو میں دکھائے گئے کردار ناصر بٹ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے اور میری اس سے پرانی جان پہچان ہے ناصر بٹ اور اس کا بھائی عبداللہ بٹ عرصہ دراز سے مختلف اوقات میں مجھ سے بے شمار دفعہ مل چکے ہیں مریم صدر کی پریس کانفرنس میں دکھائے جانے والی ویڈیوز نہ صرف حقائق کے برقص ہیں بلکہ ان میں مختلف مواقع اور موضوعات پر کی جانے والی گفتگو توڑ مرور کر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کی مضموم کوشش کی گئی ہے مریم صدر کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ضروری ہے کہ سچ منظر عام پر لائے جائے